اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شفیق چیما ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیف چیٹ بھی ڈاکٹر شفیق چیما مجھے بہت سارے لوگ یہ question کرتے ہیں کہ یہ جو نمک یا salt کی بہت ساری types ہیں ان پہ روشنی ڈالیں اور یہ جو salt substitutes ہیں ان سے کیا blood pressure بہتر control ہو جاتا ہے ان کا نقصان تو نہیں ہے ان کے کو فائدے بھی ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو salt ہے table salt جیسے کہتے ہیں یہ sodium chloride ہے آپ نے کہ مسٹری میں پڑھا ہوگا کہ ایک آئین رکیٹ آئین مل کے salt بناتے ہیں تو یہ sodium chloride salt ہے بہت سارے اور salts کی طرح تو اس کا صرف advantage یہ ہے کہ یہ اس طرح سے اس کا taste جو ہے نا وہ scientist ابھی تک اس taste کا کوئی اور salt بنا نہیں سکے تو جو آپ کی epithelium ہے زبان کے اندر کچھ channels ہوتے ہیں جو sodium کو absorb کرتے ہیں brain کو message آتا ہے اور آپ کو ایک مزیدار سا taste آتا ہے تو جو salt market میں آپ دیکھتے ہیں اس کے دو sources ہیں ایک تو ہے sea salt جو سمندروں سے پانی evaporate کرتا ہے تو بنت ہے 50% salt دنیا میں یہ ہے اور 50% وہ ہے جو کانوں سے آتا ہے مائن سے آتا ہے جیسے کھوڑا مائن ہیں وہاں سے حمالی انسالٹ بھی آتا ہے اور پھر اس کی بہت ساری آگے types ہیں almost 12 types ہیں بارہ کے قریب اس میں ہیں گلاب بھی ہے سفید ہے کالا نمک ہے مختلف sources ہیں لیکن سب کے اندر جو content ہے وہ sodium chloride ہے تو sodium chloride میں سے جو sodium ہے وہ blood pressure increase کرنے میں بھی اس کا رول ہے تو بڑے عرصے سے اس پہ تحقیق چالی کوئی ایسا salt substitute آئے کوئی ایسی چیز آئے جو ایسی طرح کا taste دے اور sodium بھی اندر نہ جائے تاکہ blood pressure وغیرہ جن لوگ کا ہے ان کا blood pressure زیادہ نہ ہوں میں ایک اور ویڈیو بھی بنائی ہے very low salt intake normally جو salt recommended ہے وہ 2 gram sodium یا 5 gram salt sodium chloride recommended ہے لیکن ہم ارکا میں ویسٹ میں اس سے almost double quantity میں use ہوتا ہے تو آپ کم salt کرتے ہیں تو اس سے آپ کا blood pressure بہتر ہے لیکن very low salt بہت کم salt اس سے بھی نقصانات ہیں جیسے low sodium ہے ہائپو انیٹری میں میں اس میں پوری ویڈیو بنائی ہے وہ ایک الہدہ سے ویڈیو ہے وہ بھی دیکھیں ابھی میں اس پہ اس لیے ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا کہ ابھی ایک جو ہے نا وہ recent ایک study آئی ہے research آئی ہے جس کے مطابق انہوں نے جو salt substitute ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے کہ ان کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ ایک study ہے جو بڑے authentic قسم کے journal میں publish ہوئی ہے effect of salt substitute on cardiovascular events and mortality اس کا مطلب ہے کہ جو salt substitute ہیں جن کے بارے میں لوگ question کرتے ہیں کہ sodium chloride کا اگر substitute جو low sodium ہے یا no sodium ہے اس میں بھی اور salt ہے وہ استعمال کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ ہے تو اس study بیسیکل یہ چائنا میں ہوئی ہے نیو گلنڈ جنرل میں publish ہوئی ہے اس میں انہوں نے salt کو substitute کیا انہوں نے دو گروپ لوگوں کے بنائے ہیں ایک گروپ کو ریگولر انہوں نے کہا کہ نمک کھاتے رہیں اور دوسرے گروپ کو انہوں نے 70% ریگولر sodium chloride اور 25% substitute کیا ہے پوٹیشیم کلورائید اب جو پوٹیشیم کلورائید اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہے اسی لئے انہوں نے 75% ریگولر sodium chloride رکھتا ہے 25% یہ رکھتا ہے اس سے یہ کہ اس کا ٹیسٹ بھی ٹھیک ہو گیا اور 25% تاک وہ substitute بھی ہو گیا یہ وہ لوگ تھے جن میں blood pressure تھا جن میں پہلے stroke ہوا ہوا تھا تو جب ان کو 60 year سے زیادہ عمر تھی دونوں گروپ کو جب اس طرح سے follow کیا گیا تو جو death کا ریٹ ہے دوبارہ فالج یا stroke کا ریٹ ہے blood pressure یہ تینوں چیزیں جن لوگوں میں sodium chloride کو 25% potassium chloride سے substitute کیا گیا ان میں کام ہوئی اس کا مطلب ہے کہ اب نمک overall کام استعمال کرتے ہیں تو obviously اس کا significant benefit ہو سکتا اگر کسی کو stroke ہے تو اس کا chance کم ہوگا blood pressure کم ہوگا دل کے مراز اور اس کی وجہ سے جو موت deaths ہوتی ہیں ان کا risk کم ہوگا تو there are so many benefits لیکن اس میں دو تین مسئلے ہیں ایک تو مسئلہ یہ کہ salt substitutes markets میں imported ملتے ہیں they are expensive مہنگے ہیں دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ لوگ جن میں ان کا taste بھی بہت اچھا نہیں ہے bad taste is one problem expensive ہے دوسرا تیسرا جو main مسئلہ ہے جن لوگوں میں گردوں کے مسائل ہیں جس وجہ سے میں ویڈیو بنا بھی رہا ہوں کہ لوگ ایسی مارکٹ سے لے کے استعمال شروع کر دیتے ہیں جن لوگوں میں kidney disease ہے گردوں کے مسائل ہیں ان میں جو salt substitute میں sodium کی جگہ potassium ہے تو وہ body میں ریٹین ہو جاتا ہے تو they could get hyperclemia potassium بہت زیادہ اوپر جا کے تھکاوت کر سکتا ہے leg weakness کر سکتا ہے even آپ کی heart beat نیچے ہو سکتی ہے candy crest بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے کچھ لوگ ایک group of medication لیتے ہیں جو potassium کو ریٹین کرتی ہیں جیسے اسینی bitter air بھی ہے spiromide ہے کچھ potassium containing diuretic ہے ان کے combination کے ساتھ اگر آپ salt substitute لیتے ہیں تو وہ بھی dangerous ہو سکتا ہے تو salt substitution کے فائدے بہت زیادہ ہیں لیکن آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ کو kidney disease نہیں ہے آپ کوئی ایسی medicine نہیں لے رہے جو potassium بڑھاتی ہے تاکہ hyperclemia نہ ہو تو اس کا best solution تو یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس کو کریں استعمال کریں کہ آپ کے لیے suitable ہے کہ نہیں ہمارے پاس کبھی کبھی patient آتے ہیں ہماری dialysis کی patient تھی وہ یہ استعمال کرتی تھی تو اس کا potassium ہمیں شاہر despite dialysis بہت ہائی رہتا تھا تو then we figured it out کہ وہ یہ substitute use کری اس میں potassium ہے تو اب یہ کہ اگر آپ اس کا جو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ for example اگر یہ expensive ہیں اور potassium کا risk بھی ہے تو آپ ویسے sodium کو تھوڑا سا کام کر لیں 75% تاکہ لے آئیں 100% سے جتنا آپ لے رہے ہیں اور باقی آپ تھوڑا سا اس کا کھانے کا ٹیسٹ کا ہی لہنا وہ آپ بہتر کر سکتے ہیں کچھ لوگ جو ہے limon یا limon کا juice جو ہے lemon water وہ یا limon نے چھوڑ لیتے ہیں وہ بہت effective ہے اسی طرح سے کالی مرچ جو ہے black pepper جو ہے ground black pepper وہ بھی آپ کو ٹیسٹ دے دیتی ہے کبھی کبھی garlic یا dried onions کا اس طرح کا ٹیسٹ آپ کو مل جاتا ہے تو اس طرح سے مختلف اور طرح کی seasoning کالی مرچ limon اس سے آپ overall number کا استعمال کم کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کا stroke کا risk کم ہوگا فالج کا کم ہوگا heart attacks کا کم ہوگا blood pressure کم ہوگا اور ساتھ آپ کو وہ risk بھی نہیں ہے جو اس study میں انہوں نے دیکھا کہ strokes تو بہتر ہوئے لیکن studies have shown کہ آپ کا potassium زیادہ ہو سکتا میں practice میں کئی دفعہ دیکھا ہے کیسے ہوتا بھی ہے تو اس لیے یہ بڑی important study ہے اس کی basis پہ میری recommendation یہ کہ آپ تھوڑی بہت seasoning اور باقی چیزیں استعمال کریں نمک کا استعمال کم کریں لیکن بہت کم بھی نہیں کرنا اس پر میں نے لہیدہ ویڈیو بنائی ہے وہ بہت بہت ڈیفرنٹ چیز ہے ٹو گرام تک recommended ہے sodium یا پانچ گرام تک salt اب ایک گرام نہیں کر سکتے اس کے بھی پھر اپنے نقصانات ہیں تو اس کو بھی دیکھیں اور ہمارا جو چینل ہے نیف چیٹ بھی ڈاکٹر شبیق چیما اس کو شیئر کریں سبسکرائب کریں and if you need a consultation then there is a number for appointments only zero three one five two three eight ڈیٹرہ ون عویدہ یہ اس طرح سے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس میں وہ article actually دکھانا چاہ رہا تھا اس لیے میں نے ڈریکٹ نہیں بات کی ساتھ اس کا ریفرنس بھی دیا تھا کہ آپ کی تھوڑی انڈسٹیننگ اس کی وجہ سے بہتر ہوگی تو اس طرح کی اور بیٹی میں جو نیو اور ریسرچ کے بارے میں ہیں نیو اور تحقیق نئی کو سٹیڈی آئی ہے اس پہ انشاءاللہ کچھ اپلوڈ کروں گا تینک یو خدا حافظ